میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آج کچھ اہم چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی عمل کی نیت سے سنیں تڑپ اور فکر سے سنیں کیونکہ دین کی بات جب عمل کی نیت سے سنی جائے گی عمل کی نیت سے دینی مجالس میں ہم بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں اصل میں نیک عمال کی توفیق یہ بہت بڑی چیز ہے ہر انسان کی امیدیں اور خواہشیں ہوتی ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیک نیک عمال زیادہ سے زیادہ کرتا رہے لیکن انسان کو توفیق نہیں ملتی اور یہ توفیق اللہ تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے تو اللہ تعالی نیک عمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو جس طریقے کی نیت سے دین کی بات سنے گا اور جس جو نیت لے کر دین کی مجلس میں بیٹھے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں بتلائیں جائیں گی ان باتوں کو سیکھ کر ان باتوں کو معلوم کر کے ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں گے جو نیت سے یہ باتیں سنیں گے اللہ تعالی انہیں دین پر عمل کی توفیق اللہ تعالی عطا کرتے ہیں تو لہٰذا اپنے نیتوں کو درست کریں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آج آپ کو بتلائیں جائیں گے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے سنیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو جنت کی طرف اللہ تعالی دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُ إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اسے سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت اللہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اللہ ہدایت عطا کرتے ہیں اور کس کو چاہتے ہیں جس بندے کے دل میں تڑپ اور فکر ہو میں جنت میں جاؤں اللہ کی مرضی کے مطابق میں اور میرے سارے گھر والے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے پکے اور سچے مسلمان بننے اور اپنے گھر والوں کو بنانے کی دل میں فکر اور تڑپ ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اے لوگو دنیا کی زندگی تم اس طریقے سے گزارو کہ تمہاری دنیا کی زندگی کا راستہ وہ جنت کا راستہ بن جائے اور ہمیں ایسی زندگی سے ایسی زندگی جینے سے اللہ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ دنیا میں جس طریقی کی زندگی گزارنے سے وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے انسان جہنمی بن جاتا ہے دوزق میں جانے والا بن جاتا ہے اس راستے پر چلنے سے بھی اللہ منع فرماتے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کیا ہے ہمیں بتلا دئیے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کی راستے کی طرف سب کو بھولا رہے ہیں جہنم کی راستے پر چلنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں جنت کے راستے پر چلے تو انسان کی منزل جنم بنے گی اگر جہنم کے راستے پر چلے تو انسان کی منزل جہنم بنے گی تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں جنت کے راستے پر چلنے کی طرف اللہ بلا رہے ہیں اور جس کے دل میں تڑپ اور تمنا اور فکر اور شوق جذبہ خوف رغبت ہوگی اللہ تعالی انہیں نیک عامال کی توفیق دیں گے اور دل کی فکر کو پکڑ کر اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور اللہ ہدایت بخشیں گے تو لہٰذا اللہ تعالی سارے دنیا کے انسانوں کو جنت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں اور جنت کی طرف چلے گا کون اس کی راستے کی طرف چلے گا کون جو دل میں اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں جس کو اللہ پسند ہو جس کو نبی پسند ہو جس کو نبی کا طریقہ پسند ہو دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے احکام کے طریقے کو لانے کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ بندے کو اللہ جنت کا راستہ بتلا دیتے ہیں ادایت دے دیتے ہیں اللہ تعالی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی روایت ہے فرمایا کہ سات افراد سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے ارش کے سائے ان کو ملے گا میدان محشر میں اللہ اپنے ارش کے نیچے ارش کا سائے کی نیچے اللہ ان کو جگہ دیں گے اللہ کے ارش کے سائے میں ان کو سیٹ ملے گی ان کو جگہ ملے گی اُس دن جس دن اللہ کے ارش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ان عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ اتا فرمائیں گے جس دن اُس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو اللہ کے ارش کے سائے کے علاوہ اُس دن کوئی سائے نہیں ہوگا یعنی میدانِ محشر روزِ محشر قیامت کے دن سر پہ جو ہے سورج کو لایا جائے گا زمین تانبے کی ہوگی سر کے اوپر سورج رہے گا انسان کے سر میں دماغ ایسا کھولتا رہے گا جیسا ایک چلے پر کھانا جو ہے پکتا ہے کھانا اُبلتا ہے انسان کے جسموں سے پسینہ نکلتا جائے گا جو جتنا بڑا گنے گار ہوگا اس کے جسم سے اتنا پسینہ نکلتا جائے گا گناہوں کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے جسم سے نکلے ہوئے پسینے میں ڈوب جائے گا کوئی آدمی جو ہے کاندے تک ڈوبے گا کوئی کمر تک ڈوبے گا کوئی گھٹنے تک ڈوبے گا کوئی سارے کوئی تخنے تک دوبے گا وہ دن ایسا ہوگا کہ انسانوں کے سروں پر اللہ سورج کو لاکھے رکھ دیں گے اور انسان اس سورج کی تپش سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان جو ہے دوڑے گا ڈھونڈے گا لیکن وہاں پر زمین تانبے کی ہوگی اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا گویا سمجھنا ہے اللہ کے عرش کے نیچے بڑے بڑے جو ہے بیٹس یہی روم اللہ تعالی بنائیں گے اور اللہ تعالی سارے انسان اس دن جو ہے بھٹکتے پھریں گے گرمی میں انسان کا دماغ کھولتا ہوا رہے گا لیکن ویسے مومنٹ پہ اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ گویا سمجھنے کے لیے ایک عرش کے نیچے یہی رومس ہے سکون اور سکون والی جو ہے زندگی ہے کہ عرش کے سایہ کے نیچے اللہ ان لوگوں کو جگہ دیں گے کہ ساری دنیا دھوپ میں سارے انسان جو ہے اس وقت گرمی میں دردر کے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے لیکن اس دن اللہ چند لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے یہی روموں میں اللہ بھلا کر انہیں بٹھائیں گے شان سے اللہ تعالیٰ بڑی عزت سے عدب اور احترام سے فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو جگہ ہے جو ایسی رومس ہے انسان کو سکون دینے والی جگہ ہے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ چند قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہی روم میں بلائیں گے عرش کے نیچے اللہ ان کو سایہ دیں گے جگہ دیں گے فرشتے عدب اور عزت اور احترام سے انہیں جو ہے بٹھائیں گے اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایا ان کو نصیب ہوگا سات قسم کے لوگ ہیں اب آپ اور ہم یہ سات میں سے کسی ایک چیز بھی ہمارے اندر رہی موت تک ہم یہ چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا جمع رہنا تو پھر میدان محشر میں سارے لوگ گرمی کی تپش میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک امام عادل عادل بادشاہ انصاف پسند بادشاہ انصاف کرنے والا آدمی اسلامی کنٹری رہی تو جو بادشاہ ہوتا ہے جو راجہ ہوتا ہے جو جرج ہوتا ہے جو قاضی ہوتے ہیں وہ جو اپنے فیصلے کریں گے انصاف کے فیصلے کریں گے جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا پوری موت تک موت تک انسان ایسے انصاف کی زندگی گزارے گا گزارتا رہے گا کہ اگر مخدمہ آیا اپنے گھر والے اور کوئی دوسرے آدمی کا مخدمہ اس بادشاہ کے سامنے جنگڑا فیصلہ آیا اور اپنے گھر والے غلطی پر تھے سامنے والے غیر حق پر تھے تو وہ اتنا اتنا پسند انسان اور بادشاہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی غلطی کو غلطی بول کر سامنے والا حق پر ہے تو وہ حق ہے بولنے والا ہر ایک کو انصاف دلانے والا جو آدمی ہوگا یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ آتا کریں گے عرش اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے ساری دنیا اور آسمان کو رکھ دے تو اللہ کی کرسی کے سامنے چھوٹا چھلہ نظر آئے گا بڑے گراؤنڈ میں ایک چھلہ رکھ دے چھلہ چھوٹا گراؤنڈ بڑا اسی طریقے سے سات زمین سات آسمان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے عرش آزم پر رکھ دے تو ساری دنیا چھلے کی طرح جوہے نظر آئے گی یہ عرش کے نیچے جو حصہ ہے انسانوں کی ساری مخلوقات کو جو غزہ ملتی ہے جو بارش برستی ہے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ساری دنیا کو اللہ کے عرش عرش کے خزانے سے ہی انسانوں کو نیمتیں ملتی ہے اور اللہ کے عرش اتنا بڑا کڑسی اتنا بڑا عرش ہے اب اس کے نیچے جو سیٹیں ہوں گی ایسی رومس اللہ تعالیٰ بنا کے رکھیں ایسی ایسی چیزیں مالا عینون رات جنت اور مرنے کی بات کی میدان محشر کی جو نیمتیں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں عرش کے نیچے جو نیمت جو سکون اللہ رکھے ہیں جنت ایسی چیز ہے مالا عینون رات آج تک ایسی چیز دنیا کے کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا وَلَا اُذُنُن سَمْيَات وہ ایسی چیز ہے جس کے فیسیلٹیز کے بارے میں آج تک کسی کے کانوں نے نہیں سنا وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَر وہ ایسی چیز ہے جس کا خیال آج تک کسی انسانوں کے دماغوں پر بھی نہیں گزرا تم اپنے دماغ میں سوچو اتنی اچھی چیز ایسی چیز ہوگی ایسی چیز ہوگی اچھی اچھی تم جتنا سوچتے جاؤگے اس سے بھی ہزاروں کروڑوں آگے جو ہے اچھائیو اللہ تعالی انسان کو سکوم دینے والی چیزیں یہ سارے کے ساری فیسیلٹیز اللہ جنت نے بنا کے رکھے ہیں اور عرش کے نیچے بھی جو سایہ اللہ تعالی کا ملے گا ساری نیمت اللہ اس دن ان لوگوں کو ملیں گے ساری دنیا کے انسان سورت کی تپش میں گرمی کی گرمی کی سیکھ میں انسان در در کے ٹھوکریں کھا رہا ادھار ادھار بھاگ رہا گھابرے 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 لیکن اس دن بھی چند لوگوں کو چند خسم چند کیاٹیگریز کے لوگوں کو الگ الگ کیاٹیگریز سیون کیاٹیگریز وہ جو چیزیں جن جن لوگوں کے اندر رہیں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خرسی عرش کے نیچے جو ہے اسی روم میں اللہ ان کو بلا کے بٹھائیں گے عدب اور اعترام سے ان میں سے پہلا آدمی ہے امام عادل انصاف پسند بادشاہ اسی طرح بادشاہ کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں جینے والا ہر مرد جینے والی ہر عورت بچہ بچی انصاف کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا انصاف کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی غلطی ہے تو مان لینا کوئی بھی کام آیا انصاف کے ساتھ کرنا زندگی انصاف کی زندگی جینا ہماری ہماری بات انصاف کی ہو ہمارا کام انصاف کا ہو ہمارا جینا انصاف کا ہو جان جائے لیکن انصاف کی رسی کو نہیں چھوڑنا انصاف کے بینفٹس کیا ہیں دنیا میں جو انصاف پسند ہوتا ہے جو انصاف کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی لوگوں کے نگاہوں میں ان کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں اگر ایسا انسان دنیا سے چلے بھی گیا لیکن لوگوں کے جینے انسان میں جو زندے ہیں زندے لوگوں میں اس کی محبت کو بھر دیتے ہیں اور اس کی صیرت دنیا سے چلا گیا تو بھی اس کی صیرت دنیا میں بیان کی جانے لگتی ہے لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہوتا ہے جو انصاف پسند انسان ہے مرد ہو یا عورت ہو لہذا ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اس چیز کو اپنے عبدر لانے کی کوشش کرنا ہے اللہ تعالی بھی قرآن مجید میں انصاف کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں اللہ انصاف ہے انصاف کو پسند فرماتے ہیں دیکھو نائنصاف کے راستے پر چل کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا انصاف کی رسی کو پکڑیں گے تو پھر انسان کو عزت ملے گی چائن ملے گا شکون ملے گا مقام ملے گا بلند مرتبہ ہو گا لوگ اس کی تعریفیں کریں گے جو انسان نائنصافی کرتا ہے نائنصافی سے فیصلے کرتا ہے اور حق ادھر ہے جو ہے حق کی تعید نہیں کرتا بلکہ وہ جو ہے غلطی کی تعید کرتا ہے آج ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے اپنے رشتے دار ہے اپنے اولاد ہے فلاں سے اپنے کو محبت ہے وہ غلطی کرے تب بھی ہم کہتے کہ وہ ہی سچ ہے جبکہ سامنے والے وہ سچ ہے ہم جن لوگوں سے ہماری محبت ہے جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ لوگ غلطی پر ہے تو انسان کیا کرتا ہے رشتے داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے غلطی پر ہے تو بھی اس غلطی کو غلط نہیں کہتا ہے بلکہ اس کی طرف داری کرتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اس کا سپورٹ کرتے ہیں اس کے اپوزیشن میں جو انسان ہے وہ حق پر ہے حق پر ہے جو انسان کے سامنے ہم آ کر کیا کرتے ہیں اپنے دوست کی یا اپنے تعلق جن سے ہے اس کے فیور میں ہم آ کر سیدھے راستے پر ہے جو حق کے راستے پر ہے اس کے خلاف ہم لڑتے ہیں یہ غلط ہے انسان کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مرد ہو یا عورت ہو رشتہ دار ہو مہلے والا ہو بھائی ہو بھائن ہو کوئی بھی ہو موت آنے تک کبھی بھی ہم انصاف کے راستے کو انصاف کی رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر غلطی ہمارے گھر والوں کی ہے غلطی ہمارے دوست کی ہے غلطی ہمارے قریبی رشتہ داروں کی ہے غلطی ہمارے جن سے تعلق ہے وہ غلطی پر ہے والے کی حمایت رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تعلقات کی بنا پر جو ہے غلط اور جھوٹ کی تائید کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ایسا جو لوگ کرتے ہیں میدان میشر میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں ملے گی وہ ایسی روم میں سیٹ نہیں ملے گی ان کو بڑا حال اور روم نہیں ملے گا اس واسطے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم انصاف کو لازم کر لیں گے اچھ کیا ہے پیسہ جس کے پاس ہے وہ غلط ہی کرے تو بھی سچی سارے لوگ اس کی طرف بات کر لیتے ہیں غریب ہے جب کہ وہ حق پر ہے تو یہ سارے لوگ مل کر اس کو غلط بنا دیتے ہیں جھوٹا بنا دیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں سارے لوگ مل کر بھی کوئی انسان حق راستے پر ہے سچائی پر ہے سارے لوگ مل کر اپنے اپنی زور اور زبردستی کی بل بوتے پر فیصلہ نہ حق کر دیئے نہ نائنصافی کا فیصلہ کر دیئے دنیا تو چل جائے گی لوگ سپورٹ کریں گے تمہارے مال کی وجہ سے تمہاری طاقت کی وجہ سے تمہارے مرتبے کی وجہ سے تمہارے تعلقات کی بنا پر لیکن میدان محشر میں اللہ تعالی جب تک انصاف نہیں کریں گے اس وقت تک اسے جنت میں ڈالیں گے جو دنیا کے چیزوں سے دنیا کے لوگوں سے ہم ڈریں گے تو پھر میدان محشر میں اللہ کی عدالت بھی قائم ہوگی لہذا جو انصاف پسند آدمی ہیں انصاف پسند بادشاہ ہے جنت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے لہذا پہلی چیز کیا ہے انصاف پسند بادشاہ سات لوگوں میں سے انصاف پسند بادشاہ ہے جس کو عرش کے نیچے اللہ تعالی اسے جگہ آتا فرمائیں گے